کہ شادی کی جب بات چیز چلتی ہے شادی کی بات چیز چلتے ہوئے جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کو نگاہ کا پیغام دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خاتون کو تم نے نگاہ کا پیغام دیا ہے اس خاتون کو تم دیکھ لو کیوں؟ اس لئے کہ جب اس خاتون کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے تو اس رسطے کے اندر دوام اور رسطے کام پایا جائے گا آج کیا ہوتا ہے حدیث یہ کہتی ہے کہ جو بچہ شادی کرنا چاہتا ہے اس بچے کو اس کی ہونے والی سری کے حیات کو دکھا دیا جائے وہ ایک نظر دیکھ لے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بچی کو تو نہیں دکھا سکتے ہیں ہاں یہ ہے اس کی فوٹو وارٹساپ پہ یا آپ کے فیس بک پہ یا جو بھی ہو وارٹساپ کے ذریعے سے اس کی فوٹو ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں اور ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ وارٹساپ کے ذریعے سے فوٹو بھیجا جائے یا اسٹیڈیو میں جا کر کے یہ لنگور کو ہور اہور کو لنگور بنا دیا جاتا ہے اور کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے فوٹو اس کے پاس آیا بیوٹی پارلر کا خاتون نے سہارا لے گیا سجا دیا گیا فوٹو کھیج کر کے بھیج دیا گیا اور یہ بیچارہ اس کو دیکھ کر کے لٹو ہو گیا شادی ہو گئی شادی میں بھی بیوٹی پارلر کا سہارا لے کر کے سج بچ کے وہ خاتون آ گئی لیکن صبح جب وہ میک اپ ختم ہو گیا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جو بچی کی تصویر بھیجے گئی تھی وہ تو کچھ اور تھی یہ دولہن بدل دی گئی ہے دولہن نہیں بدلی گئی ہے یہ ایک بنیادی غلطی کی گئی ہے کہ شروع میں بچے کو دکھانے کے بجائے وہ فوٹو بھیجا گیا تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ ہر نئے جوڑے کے اور خاص طور سے موجودہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو اس کے کچھ جذبات ہوتے ہیں کچھ احساسات ہوتے ہیں کچھ تمناعیں ہوتی ہیں اور ہر ایک جوڑے کے اندر چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو ہر ایک کے ہاں ذہن میں ایک خاقہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ایسی ہو اور ہمارا شہر ایسا ہو تو جب یہ چیز کہ جو نکاح کا پیغام دے رہا ہے جب وہ بچہ آ کر کے اپنی شریک حیات کو دیکھ لے گا تو اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے اور ذہن کے اندر شادی بیعہ کا جو تصور ہے جو خاقہ ہے کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے شہر ایسا ہونا چاہیے وہ چیز ہو جائے گی اور آئندہ جب شادی کی نوبت آئے گی شادی ہو جائے گی عقد نکاح ہو جائے گا تو شادی کے اندر دوام ہوگا استحقام ہوگا خیر و محبت ہوگی الفت ہوگی اس لیے کہ شادی کی بنیاد یہ کتاب و سنت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپناتے بھی شادی کی گئی ہے تو پہلی غلطی کی بچے کو بچی کو نہ دکھا کر کے اور خوٹو دے دینا خوٹو پر اتفاہ نہ کیا جائے بلکہ بچے کو بچی کو دکھایا جائے دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں ویس transformation ہوں کی صرف یمین من آئند گیا گیا بچے ، خفوٹو